اگر آپ بیروشگار ہیں اور ہر مہینے چالیس ہزار روپے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والا ہے نمسکار میرا نام ہے اند مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نائن ٹی وی کا خاص پروگرام بات پتے کی آج ہم آپ کے لئے ایک پتے کی بات لے کر آئے ہیں اگر آپ بیروشگار ہیں اور نوکری کی تلاش کر رہے ہیں تو آپ کے لئے سرکار نے ایک نئے سکیم جاری کر دی ہے یہ سکیم اتر پردیش کے لوگوں کے لئے ہے یعنی یوپی کے یواؤں کے لئے ہیں یوپی میں بیروشگاری کا عالم کتنا ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں سرکاری آنکڑے کچھ بھی کہیں لیکن زمین پر حقیقت کچھ اور ہی ہے اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا دوزار چوبیس کا لوگ زبا چناؤ بلکل مہانے پر کھڑا ہوا ہے اس وجہ سے یوپی سرکار نے ایک نئے سکیم جاری کی ہے اس سکیم کے تحت یواؤں کو چالیس ہزار روپے کی تنخواہ ہر مہینے دی جائے گی ساتھی ساتھ انہیں ٹیبلیٹ بھی پردائن کیا جائے گا اس کے علاوہ انہیں آوازی صبیدہ بھی اپلند کرائی جائے گی تو آخر کار کیا ہے اس سکیم میں اور کیسے آپ اس میں آویدن کر سکتے ہیں کیسے آپ سرکار کی اس سکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ سپیشل ریپورٹ سب سے پہلے آپ کو گوگل پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے سرکاری ریزلٹ یہ پہلی ویب سائٹ ہے سرکاری ریزلٹ کی یہاں پر آ جانا ہے یہ آپ کو ویب سائٹ دیکھ رہی ہوگی سرکاری ریزلٹ کی اس ویب سائٹ میں آپ کو کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ ویب سائٹ پر کلک کریں گے آپ اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پر آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے لیٹسٹ جاپ کا جو یہ آپسن دیکھ رہا ہے اس لیٹس جوب کے اپسن کے نیچے آنے پر آپ کو یہاں پر دیکھے گا UPCM Urban Fellowship Online فارم 2023 یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا جس کو میں نے ہیلائٹ کیا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ فارم جو ہے اس کا شروعاتی جو پیج ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اگر آپ اتنے سب سرچ کر کے یہاں پر نہیں آنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رکھا اس لنک میں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ سیدھے اس فارم پر آپ ڈائریکٹ لی آپ پر آ جائیں گے تو اب یہ کچھ ایڈ آ رہا ہے اس ایڈ کو بند کر دیتے ہیں یہ آپ کو فارم کچھ دیکھ جائے گا اور اس فارم میں امپورٹن ڈیٹس کے بارے بیانکاری دی گئی ہے تو اپلیگیشن جو ہے دس تاریخ سے یعنی دس دسمبر سے شروع ہو کر چھبیش دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس فارم کے لیے آپ کو کوئی بھی فیس نہیں پی کرنا ہے تو اس کے بعد زلدی سے آ جاتے ہیں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں تو یہاں پر اپلائی آن لائن کلک ہیئر یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ سیدھے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے اکانکشین اگر یوزنا مکیمندری نگری فیلوشپ کارکرم اور اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پر کچھ درشاہ نردیش دیئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ زلدی سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آگے بڑھنے کا اپسن آ جائے گا یہ جو بھی نردیش دیئے ہوئے ان کو آپ ایک بار اتمنان سے پڑھ لیجئے گا اور تاکہ آپ کو ایک بار جانکاری ہو جائے کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کو جنڈر ہے male, female, third gender جو بھی آپ کو فل کر دینا ہے date of birth یہاں پر آپ کو فل کر دینا ہے اس میں آپ کو نیسنلٹی فل کر دینا ہے یعنی کیا آپ کو انڈیان ہے یا انڈیان نہیں ہے تو یہ آپ کو فل کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر father's name ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو mother's name ڈالنا ہے graduation تو ہوگا ہی تو یہاں پر graduation ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کے ساٹھ پرتیشت انک ہیں یا نہیں اس میں yes یا no کا آپ کو option کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے اگر آپ اس کے لئے پلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ساٹھ پرتیشت انگ گریجیشن میں ہونا ضروری ہے اس لئے آپ کو یہاں پر یس ہی کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آٹھوہ نمبر جو ہے یہ آپ کے ایڈریس کو لے کر رہے ہیں نوہ نمبر آپ کے پرمنٹ ایڈریس کو لے کر رہے ہیں تو اگر آپ کہیں باہر رہ رہے ہیں اور جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں کا ایڈریس آپ کو ڈال دینا ہے اور جو آپ کا پرمنٹ ایڈریس ہے وہ یہاں پر آپ کو وہ فیل کر دینا ہے اگر آپ کو دونوں سیم ہیں تو آپ کو دونوں میں ایک ہی جسی چیزیں فیل کر دینا ہے دسوں پوائنٹ آپ کا ہاتھ ہے موائل نمبر یہاں پر آپ کو موائل نمبر فیل کر دینا ہے یہاں پر ایک الٹرنیٹ موائل نمبر فیل کر دینا ہے اس کے بعد آئیڈنٹیٹی کارڈ نیم یہاں پر آپ کو سیلٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے رائیڈی کارڈ ہے پین کارڈ ہے ڈرائیونگ لائسنس ہے پاسپورٹ ہے یا آدھار کارڈ ہے جو بھی آپ کے پاس ایک سیلٹ کر لینا ہے اور اس کا نمبر یہاں پر آپ کو تیرہ نمبر پر آپ کو سیلٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایمیل آئیڈی رہنی ہے پندرہ نمبر پر اور یہاں پر آپ کو اگر آپ دیویانگ ہیں تو یہاں پر آپ کو یس سیلٹ کرنا ہے دیویانگ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو نو سیلٹ کرنا ہے اور اگر آپ دیویانگ ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس ریٹیفیکٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو فائل چوچ کرنے نہیں اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پر سگنیچر کا کولم دیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ایک کارج میں سگنیچر کر کے پھر اس کی فوٹو سکین کر کے اور اسے پی ڈی اف بنا کر یہاں پر آپ کو اپلوڈ کرنا ہے جو بھی پی ڈی اف کا سائج ہوگا وہ تیس کے بھی سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اور اس میں پی ڈی اف نہیں سیل کرنا و اپلے اس میں ججی پی ڈی فارم میں یہاں پر دیا ہوا ہے ج ڈی اiovہ ہے 원이 ججی پی ڈی فار觀眾 میں اور اس کے بات یہاں پر آپ کو ایک اپنی فوٹو فیل کرنی ہے فوٹو کی فائل اپلوڈ کرنی ہے جس میں آپ کا который on white ہونا چاہیے اس میں دیکھئے دیا ہوا ہے جج исгляд season with white background size 50 being اسے 50ān seen that 50 kبی سے زیادہ آپ کی فوٹو نہیں ہونی شاہیے اور یہ سب کچھ جب آپ فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سبمیٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سبمیٹ بٹن پر کلک کر دیں گے آپ کا فارم فیل ہو جائے گا اور آپ اس کے لیے آویدن کر چکے ہوں گے اس کے بعد جو بھی ایڈریس جو بھی اس کے بعد ڈیٹیلز جانکاری ہوگی وہ آپ کو آپ کے میل آئیڈی یا آپ کے کانٹیک نمبر اور آپ کے جو ایڈریس آپ نے فیل کیا ہے اس کے مادہم صاحب کو جانکاری دیتی جائے گی تو اس طریقے سے آپ اس یوشنا کا لاب اٹھا سکتے ہیں اور اس میں آپ کو نگری فیلوشیپ کارکرم کے تحت اگر آپ پات رہوں گے تو اس میں آپ کو سرکار چینیت کرے گی اور اس میں چالیس ہزار روپے مہینے اور ساتھی ایک ٹیبلٹ اور آواسی سجدہ کلاب یہاں پر آپ کو ملے گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئے انفارمیشن اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایک اور پتے کی بات لے کر ہم پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کریے نمزکار